برپور تعلیوں میں خداوند کے زندہ کلام کو ایلکم کہیں گے اور خدا کے بلدہ کو جو خداوند کے کلام کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں سامنے حالیلویہ کلامت پشکے سب سے پہلے خداوند یسوم زیناسری میں میرے تمام بزرگوں کو میرے تمام خدا کے خادم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بائیوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام اور تمام بچوں کو میرا بہت بہت بیان سلام کے بعد میں دل و جان سے خداوند یسوم زیناسری کا شکر زار ہوں اور اپنی پوری اکلیسیا کا اور باقی تمام خدا کے خادم لوگوں کا اور خاص کر جناب محترم پاسٹر شدان صاحب کا جنہوں نے پھر یہ مجھے موقع دیا کہ میں ویڈ آف کارڈ خدا کا پاک کلام خدا کے موں کی باتیں اپنے روہ تک پچھاؤں دا کے میرے لوگ اس روحانی خوراک سے صحیح اور خسودہ ہو کر برکت پائیں اور خدا کا شکر ادا کریں آمین 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 کتنے لوگ آج خوش ہے خدا کے باقی کلام کو سمجھے کے لیے آمین آمین گاڈ بلیس آئی آم بیری 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 ہیپی پریز گاڈ آلیلویہ میں خدا کا بہت مشکور ہوں اور بہت شکر ہوں یہ خدا نے مجھے پھر یہ موقع دیا کہ میں اپنی کریسیا کو اپنے مسیحی لوگوں کو خدا کا باقی کلام بدا سکوں خدا کا باقی کلام سنا سکوں تاکہ مرین روک اس روحانی فراد سے صحت اور رسول داؤ کا برکت پائیں اور خدا کا شکر ادا کریں آمین میرے عزید و آج ہم خدا کے زندہ مقدس جنالی پاک کلام میں سے بڑھیں گے مقدس بطی رسول کی بازفت لکھی گئی انجیل پس کا سات پاک پر اس کی سات اور آٹھائے خدا کے زندہ پر مقدس جنالی پاک کلام میں سے مقدس بطی رسول کی بازفت لکھی گئی انجیل پس کا سات پاک اور اس کی ساتھ اور آٹھ ہائے ریسیا میں سے جس کو خدا ہمت کا پاک روح دا ہے مانگو مانگو تو تم کو دیا جائے گا دوندو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو جھوندتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا خدا ہمت کے زندگی بہت کٹ پڑے اور سنے جانے پر خدا ہمت کی برکت ہو میرے زیزوں آج خدا ہمت کے زندہ اور مقدس جرالی پاک کلام میں سے مقدس بطی رسول کی بارفت لکھی گئے جی اس کا ساتھ با اس کی ساتھ بیٹھائیت کو لیسیا میں سے میرے بھائی نے خدا کے پاک کلام کو ترامت دیا اس میں کیا لکھا ہے خدا ہمت یسوسی ناصری نے فرمایا مانگو تو تم کو دیا جائے گا دونڈو تو کھاؤ گے دروازہ کھٹ کٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا یہ خدا ہمت یسوسی ناصری نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے مانگنے کے لیے خدا ہمت یسوسی ناصری نے خدا نے ہمیں تریکیے بتایا پہلا مانگنے کے لیے کیا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا خدا ہمت کا باتا ہے اس نے باتا کیا اگر آپ مانگو گے تو میں تم کو دوں گا ضرور ملے گا مانگو تو تم کو دیا جائے گا دونڈو تو باؤ گے دروازہ گھٹک جاؤ تو تمہارے واسنے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانتا ہے اسے ملتا ہے اور جو دونتا ہے وہ مانتا ہے میرے سیزو مانگنے کے لئے خدا نے ہمیں کیا بتایا مانگنے کا طریقہ دیا خدا ہمیں طریقے بتائے کہ ہم کس کس طریقے سے مان سکتے ہیں خدا سے آدمی سے نہیں آدمی کسی کو کچھ نہیں دیتا خدا مند دیتا ہے پریز کارڈ خدا نے سب سے پہلے خدا مند نے ہمیں طریقے بتائے طریقوں میں سے کیا ہے دعا ہے روزہ ہے خرایت ہے عبادت ہے دائی یقی ہے پرستش ہے اجدماعی عبادت ہے اور بہت طریقے ہوں گے جو میری رضا سے باہر ہیں لیکن خدا مند نے ہمیں بتایا لیکن آج میرا جو مضمون ہے وہ روزہ ہے پہلے پوائنٹ کے دعا دعا دعائیں خدا مندی حصوم سیناسلی نے بہت کی خدا مندی حصوم سیناسلی نے روزہ بھی رکھا لیس گارڈ اور بھی خدا مند نے بہت کچھ ہمیں بتایا جو کچھ اس نے کیا وہ اس نے ہمیں بتایا لیس گارڈ آج ہم خدا مند سے سیکھیں گے روزہ کے مطلب میرے جناب محترم پاستو صحبان میں بہت پاستو صحبان میں خدا کا فاطمہ سایا روزہ کے مطلب وہ اسے نیٹ پر آپ نے میسیج دیکھیں روزہ کے مطلب لیکن آج ہم سیکھیں گے اور خدا کے پاستو صحبان کو جو ہم نہیں سیکھ سکے یا ہم سیکھ سکے ہیں تو پھر بھی ہم اس کو سیکھیں گے لیس گارڈ تو میرے ایسیزو روزہ کیا ہے؟ روزہ خداون سے ملنے کے لیے ہے جب ہمیں ملادات چاہیے خداون سے ہم دور ہو چکے ہیں تو خداون سے ملنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ضرور جو убий坂 دوسرے کوئنٹ پر کیا ہے؟؟ توبہ کے لیے روزہ، مشکل مسئیبت پہ روزہ، قدمت کی تیاری کے لیے روزہ، شفایت کے لیے روزہ خداون سے قوت اور برکت حاصل کرنے کے لیے روزہ خداون سے کیا؟ قوت اور برکت اگر آپ کو قوت نہیں ہے آپ کو بریسنگ نہیں ہے آپ کو طاقت نہیں ہے آپ کی عزت نہیں ہے آپ کی اور کوئی مشکل ہے تو میرے عزیزوں ہمیں رہوزہ رکھ سکتے ہیں یہ خدا مجید سنسیناس کی نے ہمیں بتایا کہ سب سے مین چیز جو ہیں کوئی بتائے گا کہ ہمیں سب سے مین چیز کے سریعے رہوزہ رکھنا چاہے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے رائے دے سکتا ہے رکے ہوئے کاموں کی بہائلی گئی آمین کوئی ڈاؤن سے رفاق دے آمین کوئی بھی اپنا مقصد اس کے پورا پڑھنے آمین اپنی زندوی کو دامتے کریں جب کریں آمین میرے عزیزوں سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم نے سوچنا ہے ہمیں سب چیزیں مر سکتی ہیں ایک بات پر ہم توجہ کریں ایک بات کو اپنے دل میں رکھیں ایک بات پر کام بسائیں وہ کیا ہے گناہ کبھی کسی نے گناہ کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم نے گناہ دل یہ روضہ رکھنا ہے کہ خداعود ہمیں گناہ سے دور رکھے بچائے رکھے پریزگاہ لونکہ میرے عزیزوں خداعود یسو سیناسلی نے خرمایا یسو نے پھر ان سے محاطب ہو کر کہا اکدس یہنا کی عزیز اس کا ہٹ پاپ اس کی بارہ حیث میں نکھا ہے یسو نے پھر ان سے محاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا وہ ہندیرے میں نہ چلے گا برکہ زندگی کا نور پائے گا یسو نے اس وقت ہی ہوں کیوں سے کہا کہ تُم کی عدروں میری پیر بھی کر رہے آج خداعود یسو سیناسلی ہمیں غرم آ رہے ہیں خداعود یسو سیناسلی نے چالیس دن کا روضہ رکھا اکدس موسیٰ نے چالیس دن کا روضہ رکھا اکدس ایلیہ نے چالیس دن کا روضہ رکھا اگدس دعوت نے روزہ رکھا آستر نے روزہ رکھا اس کی سہیلیوں نے روزہ رکھا سب نے روزہ رکھا لیکن خدامت یسون سیناسی نے چالیس دن کا روزہ رکھا اور اس نے کیا کہا یسون نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا وہ اندیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا میرے عزیزوں اندیرہ غنا ہے اندیرہ کیا ہے غنا ہے یسون سیناسی نے فرمایا یسون سیناسی نے فرمایا جو ہمارا نجات دہیزہ ہے اس نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا میری فرمابرداری کرے گا میرے حکم کمانے گا میرے کلام پر عمل کرے گا وہ کیا کرے گا اندیرے سے نکل جائے گا کیا کرے گا وہ اندیرے سے نکل جائے گا آج بہے زیزوں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم روزہ کس لیے رکھتے ہیں اپنی اپنی ضروریات کے لیے ہر آدمی روزہ رکھتا ہے خطابت خودیہ بنیسکار میرے بجھوں کو برکتے ہیں میرے باب آپ کو شاہد اور عباد کار میرے اگلیسیا کو برکتے ہیں میرے باستر سبان کو خدا برکتے ہیں تاکہ ہم ان کے افسیرہ سے برکت باتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم خدا سے اپنے گناہ کے بارے میں بھی روزہ رکھیں کہ آئے خدا ہمیں گناہ سے جب بھی دعا کریں جب بھی خدا کا پاک seriously تو خدا سے ایک ہی چیز مانگے کہ آئے خدا مجھے ہندھیرے سے بہت کال دے جب ہندھیرے سے بہت بھی کر جائیں گے تو یہ دنیا کی تمام ضروریاتیں تمام چیزیں ہمیں مل جائیں جی مل جائیں گی مل جائیں گی لازم مل جائیں گی ایک چیز سے بہت آنا ہے بس وہ کیا ہے گناہ اور گناہ سے ہم کیسے باہر آ سکتے ہیں خدا مدیس سنسلی کی پیروی کر کے اس کی فرمانگرداری کر کے اس کے حکم کو مان کر ہم وہاں نکل سکتے ہیں کیونکہ خدا مدیس سنسلی نے فرمایا قدش کی اہونہ کے دیور اس کا چودہ باپ اس کی اکیس ساتھ مرکار جس کے پاس ترے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ساہر کروں گا جب ہم گناہ سے باہر نکل آئیں گے تو خدا اپنا آپ ہم پر کیا کرے گا ساہر کرے گا تو ہمیں دنیا کا مارو دور ہر دنیا کی چیز مل جائے گی یہاں تاکہ ہمیں خدا کی بادشاہ ہی مل جائے گی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گا آج ہم نے دیکھ رہا ہے روزہ ہم نے کس لیے رکھنا ہے سب سے مہین چیز کہ خدا اپنا ہمیں گناہ سے باہر نکل آئے گا خدا اپنا ہماری مدد کرے خدا اپنا ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم ابریس کا مقابلہ کرتے ہوئے گناہ سے باہر نکل جائیں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا میرے عزیزو آج ہم نے خدا اپنا مقدس ترالی پاک کلام میں سے سیکھنا ہے روزے کے مطلب کہ ہم نے روزہ کیسا رکھنا ہے اور کیوں روزہ رکھنا ہے مقابلہ کرتے ہوئے 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 دورہ اس میں لکھا ہے لیکن خدا مند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاپ کر کے خدا مند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ رحیم و مہربان کہر کرنے میں دیمہ اور شفقت میں گنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے شوائے نبی کی معرفت خدا مند کا پاکلام کیا لکھا ہے لیکن خدا مند فرماتا ہے آپ پورے دل سے اور روزہ راکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو میری طرف رجوع لاؤ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو پاک چاہ کر کے خدا مند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ رحیم اور مہربان کہر کرنے میں دیمہ اور شفقت میں گھنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے ہم خدا کے پاکلام میں سے سیکھیں گے میرے روزہ کیا ہے ہم نے روزہ کس لیے رکھنا ہے کیسے روزہ رکھنا ہے میرے زیزوں تو ان دو آئیتوں میں کونٹ پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے نیکل خدا مند فرماتا ہے اب پورے دل سے کڑے دل سے پورے دل سے پورے دل سے ہدھے دل نہ لیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پورے دل سے دوسرا پوائنٹ کیا ہے روزہ رکھ کا روزہ رکھ کا ہے اور تیسرا کیا ہے جیدے آزادی کر کے اور چوتھا کیا ہے وہ اتم کرتے ہوئے کس کی طرف میری طرف خدا مد کہتا ہے مد بچہ میری طرف رجوع رہو پریز کا میرے زیزوں آج ہم نے دیکھنا ہے پورا دل کیا ہے جی کوئی بتائے گا پورا دل کیا ہے سارا دل پورا دل پورا دل جب دعوت نبی مقدس دعوت نبی کی پنجہ سبون میں فرماتا ہے جب یہ تو دواہ کرتا ہے اس کی دس اور گیارہ آیت میں وہ فرماتا ہے آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اصلے رو مست کی مرہود آتے پورا دل کیا ہے جی دنیا کی فکروں سے مصیبتوں پریشانیوں سے الگ ہو کے جدا ہو کر پورے دل سے پاک دل پکیز کی کے ساتھ جی آمین آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر وہ دعا کرتا ہے وہ دنیا کا کوئی بال نہیں مانتا کچھ نہیں مانتا وہ کیا فرماتا ہے آئے خدا مقدس دعوت نبی خدا کا بندہ فرماتا ہے آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اصلے رو مست کی مرہود دے مست کی مرہود کونسی ہے میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں از سرے نو مست کی مرہود ڈال دے میرے اندر سیدھی رو ڈال دے سیدھی رو کونسی ہے رول کونسی ہے رول کونس پریز گاڈ گاڈ بریس یوں سیدھی رو کونسی ہے خدا کا رو ہے باد رو کونسی ہے بری رو دو رو ہے سیدھی رو رو قدس ہے اور باد رو بری رو پریز گاڈ وہ خدا سے مانگ رہا ہے اے خدا میرے اندر کیا کر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں انسرے نو مست کی مرہود ڈال دے پریز گاڈ جب ہمارے اندر پاک دل ہوگا تو خدا کا رو ہائے گا پریز گاڈ اٹوائٹ ہے کیونکہ خدا منت کا بادہ ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا منت کو دیکھیں گے پریز گاڈ بیلا پونٹ ہے دل دل ہی ابریس پکڑتا ہے شیطان کو بھی دل ہی چاہیے تو خدا منت کو بھی دل ہی چاہیے اسی لیے خدا کا بندہ وہ جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے جانتا ہے یبلیس کو کیا چاہیے اور خدا کو کیا چاہیے اسی لیے وہ جب بھی دعا کرتا ہے وہ خدا سے مانتا ہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں انسرے نو مست کی مرہود ڈال دے جب ہمارا دل پاک ہوگا تو ہماری آنکھیں پاک ہوں گی ہمارا دواغ پاک ہوں گا ہمارا قدم پاک ہوں گے ہم جدر بھی جائے ہاتھ پاک ہوں گے پریز گاڈ جب آنکھیں پاک نہیں ہیں آنکھیں پاک نہیں ہیں تو سمجھو دل بھی پاک نہیں ہر چیز دل سے نگل دیا ہے جب دل پاک ہے تو آنکھیں بھی پاک ہیں کان بھی پاک ہو جائیں گے وہ بری بات نہیں سنیں گے اگر کوئی بری بات کوئی چگلی مکھیلی کوئی کرے گا تو اس کو بنیں گے بھائی میری بہن تیری مہبا ہے جب دل پاک ہے تو آنکھیں ہچا دیکھیں گی سب کو اپنی بہن جانے گی تیسرا پانٹ کیا ہے دماغ جو ہے اس کی سوچ ہچی ہو دو وہ بری سوچ نہیں ہوگی بریز کار اس کے بعد کیا ہے میرے سیزو دل پاک ہے تو آپ سیدھے چلیں گے سیدھے چلیں گے ٹیڑے نہیں چلیں گے شریر کام نہیں کریں گے شرارت نہیں کریں گے خدا کے اکرام سے کانتے اور ڈاٹتے ہوئے سن کی افساریں گے بریز کار اس لیے مقدس کا اپنی فرماتا ہے آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کا اور میرے باطن میں اثر نوغست کے مروح ڈال دے آج بہت سے لوگ ہیں میں نے ایک میسے سنا اب بولنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن بول دیتا میں نے ایک میسے سنا کانسٹر بیڑی جان صاحب ہے وہ میرے بچوں کے برابر ہیں خدا ان کو بلیس کریں میری دعا ہے وہ صدا خوش رہیں عباد رہیں اور ایسے طرح اسی طرح لوگوں کو خدا کے اکرام ہم کی خدا انتقائف کرتے ہیں اور ان کی بائیف ہیں وہ میری بیٹھنیوں کی برابر ہیں عمر کے ریاض سے ان کو بھی خدا انت بہت بلیس کریں انہوں نے بولا تھا ایک دن میں سننا تھا ان کا ایک میسے اس میں انہوں نے بولا کہ مسیحی لوگوں کی جو ہے نا پانچ قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں مسیحی لوگوں پہلی قسم کیا ہے سب سے پہلی قسم کیا ہے اندر مسیحی آپ میری باتوں کا مائن نہیں کریں جو خدا کا پاک دلام ہے جو سچا ہے وہ سچا ہے اندر مسیح پہلا پوائنٹ کیا ہے اندر مسیح بریز کار اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے دنیاوی مسیح تیسرے پوائنٹ کیا ہے بچے مسیح اور جوتھا پوائنٹ کیا ہے جھوٹے مسیح اور پانچوں پوائنٹ کیا ہے سچی ریشی لیکن جو سب سے مین مسئلہ تھا وہ چھوڑ گئے میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں دلو جان سے ایک چیز وہ چھوڑ گئے بہت جو پاپرفر مسیحیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے مردہ مسیح وہ کیا ہے مردہ مسیح ان کو انہوں نے جا کر نہیں کیا ان کی انہوں نے تفسیح کی لیکن تفسیح میں ابھی نہیں کروں گا وہ مردہ مسیح ہی ہیں مردہ مسیح کون ہے پہلے کیا انہوں نے بولا اندے مسیح اندے کو اندارات خوا سکتا ہے دونوں گڑے میں گر جائیں گے اور بہت سے خادم ہے جو اندے اور لوگوں کو بھی اندارات خوا سکتا ہے دوسرا پوائنٹ انہوں نے کیا بتایا تھا دنیاوی مسیح جو آدھے خدا مسیح کے ہیں اور آدھے دنیا کی انہوں وہ پورے دل سے خدا کی پرستشنبادت نہیں کہا دے پورا دل انہوں نے خدا کو نہیں دیا ہوا انہوں نے آدھا بھی آیا پریز گا میرے سیزوں پورا دل آج مقتصد نبی بھول رہا ہے کہ پورے دل سے ہم نے کیا کرنا ہے پورا تھے دل اور مرتابسی میں مرتابسی کو جا کروں گا مرتابسی کون ہے خدا مند کے مقدس پاک رامہ یونہ کے خات میں لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جا اپنے بھائی سے عطاوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم سب جانتے ہوں کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی مجھول نہیں ہے دلی سیزوں آج بہت مقتصد یہ خدا کا پاک رام پڑھتے سنتے سناتے سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ اپنی ذیب سے پیچھے نہیں آتے جس سے پیچھے نہیں آنا چاہتے وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم مرتابسی چاکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے آئے سونے والے چاک اور ملکوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا لورتوجبہ کوئی بھی شیطان آپ کو دنگ نہیں کرے گا شیطان آپ سے دو دو میر دون رہے درے گا کیونکہ آپ زندہ مسیحی ہیں سچے مسیحی ہیں خدا کے سچائی کے ساتھ پرستش کر رہے ہیں خدا کی سچائی سے عبادت کر رہے ہیں ایک ہی طریقہ ہے اپنے آپ کو خدا کی حبہ لے کر رہے ہیں اگر آپ نے آپ سے کسی نے زیادی کیا ہے اسے بھی معاف کر دے اور لوگ کہتے ہیں میں نے گھر پر معاف کر دیا اس کی میں نے معافی دے دیا ہے میں اس کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا یہ بہت غرط کام وہ معافی نہیں ہے وہ انسان مجھے نہ ملے چاہتے ہیں زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل اس کا پیچھے کھینچ رہا ہے گھر میں بیٹھ کر کبھی بھی نہیں میرے عسیز اوسرا ہوگی کبھی بھی نہیں محمد پیدا ہوتی اگر آپ کا کسی سے جگڑا ہو چکا ہے کوئی بات نہیں یہ دنیا جاندرگی ہے اگمی مسافر ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف اپنے ایمال کو لے کر جھانا ہے ہم نے چھوڑ دینا ہے ان کاموں کو اگر ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں گے جب ہم زدہ ہو جائیں گے تو پھر خدا ہم سمیت کیا کرے گا تو بھول کرے گا پھر میں مقدس میں لکھا ہے آئے سونے والے جاگ مستیوں کے خات میں لکھا ہے اور مردوں میں سے جی ہوئی تو مسیح کا نور تجھ پر جم کیے گا آپ روضہ نہیں بھی رکھیں گے خدا کی پرست شروعبادت تھوڑی کریں گے پچھ بھی نہیں کریں گے آپ خدا سے ڈارتے ہو کابتے ہوئے زندگی بزاریں گے لیکن آپ زندہ ہیں آپ کو خدا بھرکت دے گا خدا ہم بولے گا کہ یہ مردہ نہیں ہے یہ تو جی اٹھا ہے میرے کہنے سے جی اٹھا ہے اگر اس نے اپنے بھائی سے عدعوت کی ہوئی ہے عدعوت رکھی ہوئی ہے تو آج اس نے عدعوت چھوڑ دیا میرے جیزوں صاحب سے بڑی خامی جو ہے مانچ پوائنٹ پاسٹر صاحب نے بتایا تھے چھٹا پوائنچ میں اس میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے لوگ سنیں اور سمجھیں اور پرکھیں کہ واقعی ہم مردہ ہیں اگر مردہ ہیں تو پچھ نہیں ملے گا کوئی روزہ نہیں قبول ہوگا کوئی عبادت نہیں قبول ہوگی کوئی زیادت نہیں قبول ہوگی کوئی پرستش نہیں قبول ہوگی کوئی خدا کا پاتھ رمزن ناس دارا قبول نہیں ہوگا میرے سیزوں آج دوسرا پوائنٹ کیا ہے پہنرا پوائنٹ ہے پورے دل سے روزہ رکھ کر پورے دل سے نارا پھرکی کرنا ہے روزہ رکھ کر پھر گریہ زاری گریہ زاری کیا ہے افسوش کرنا بچھتانو آئے خدا میں اتنے سال غلطی میں رہا آئے خدا میں اتنے سال غنا میں رہا آئے خدا مجھے تُو نے غنا سے لکان دے افسوش کرنا پھر کیا ہے ماتم کرنا ابھی کسی نے باتم کرتے ہو کسی کو دیکھا ہے ماتم انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو بہت زیادہ پچھتانوہ ہوتا ہے بہت گہرائی میں ڈیل میں جب وہ اپنی زندگی کو سوچتا ہے کہ آئے خدا مجھ سے بنا ہوتے رہے میں غلطیاں کرتا رہا میں باپس آنا چاہتا ہوں میں ماتم کرتا ہوں آج بہت سے لوگ ہیں جو ڈانس کرنا سیکھتے ہیں خدا کی مذہبہ برا لیکن رونا نہیں سیکھتے بہت سے خدا کے خادم لوگ ہم ہیں ہم سب ہیں ان میں ہیں لوگ ہیں وہ خدا کی پرستشوربادت کیسے کرتے ہیں ڈانس کرتے کرتے ہیں وہ گھڑا ڈال کر کرتے ہیں لیکن وہ روتے نہیں جب انسان روتا ہے تو وہ ڈیپ سے خدا کے پاس جاتا ہے خدا سے درخواست کرتا ہے آئے خدا مجھے معاف کر میں غلطی کرتا رہا میں گناہ کرتا رہا میں گناہ کی وجہ سے تو اس سے دور ہو گیا اور جب واپس بلا پریز کرتا ہے خدا ان پراتا ہے آج رونا مانتا ہے اپنے گناہ پر اپنی پشتاک تشلی زندگی پر آئے خدا میں دور رہا تو اس سے مجھے کیا کر مواف کرنے کے لئے تیار ہے میری طرف یہ سب کچھ کیا کر کے پچھتابہ کر کے پہنے پوئنٹ ہے پورے دن سے روزہ راک کر گھریا زاری کر کے ماتم کر کے میری طرف پریز کر پاس تو بات رو اور جو لاؤ تاکہ تمہارے گناہ پٹائے پریز کر پھر گناہ مٹ جائے ایک بھی گناہ نہیں رہے گا چمکہ آپ نے دن کس کو دے گیا خدا میں دے گیا بس توبہ کرو توبہ کا مطلب گیا ہے جی توبہ گیا ہے توبہ کس کو ہوگ گیا ہے اقرار کرنا جی توبہ بہتا ہے اے خدا میں توبہ کرتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں میں تیرے سے دور رہا میں نے اپنی زندگی شیطان کے قبضے میں دے دی اور شیطان نے مجھے سلیل اخوار کیا آج میں سب سے توبہ کرتا ہوں مجھے مواف کرنے کے لئے پریز کرنے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی نائف کو کیسے گزارنا ہے ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے کیونکہ خدا مند یعصوم سناستی نے روزہ رکھا پریز گار وہ ہماری تعلیم ہے خدا مند یعصوم سناستی کی تعلیم کیونکہ خدا مند یعصوم سناستی نے فرمایا یعصوم نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نحوز میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا وہ ہن تیرے میں نہ چلے گا برکہ زندگی کا ہم نے روزہ رکھا ماتم بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم اکیلے میں کریں خدا سے معافی مانگیں آئے خدا مجھے معاف کر میں دناہ کی وجہ سے تو اس سے دون رہا کیونکہ کلام امتدس میں نے کہا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا مند کو دیکھے گئے خدا مند کا روح پاک پریز گار وہ باقیزگی میں آنا چاہتا ہے بات مائٹ دیجی وہ کی طرح آتا ہے پاکیزگی میں خدا مند کا روح گندگی میں نہیں آنا چاہتا خدا مند کا روح گندگی کو قبول نہیں کرتا خدا مند کا روح پاک ہے اور وہ پاکیزگی میں آنا چاہتا ہے اس ل 30 دیا خدا مند یہ سوشناس کے گندگی میں خدا مند کا روح رہنا چاہتا جب ہمارے اندر خدا کا روح آجے Insurance پاکیزگی آجے گی ہماری آنکھیں ہمارا دماغ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا جسم کا ہر ایک حصہ جو ہے خدا کے اکرام جو مطلب چلنا شروع وہ دو جائے گا پریز گا جات رکھیں پریز گا آنگے کیا لکھائی رہی ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤں اور اپنے کپڑوں کو نہیں بانتے اپنے دلوں کو چاہ کر کے خدا اپنے خدا کی طرف متوجہ اور اپنے کپڑوں کو نہیں چاہ کا مطلب دیا ہے خدا کے پاترہ میں تیرے رکھا ہے اور تم اپنے کپڑوں کو ساف کر کے تبدیل کر کے بھاڑ کر اپنے دل کو کھولو دل کو کیا کرو کھول کر میری طرف متوجہ میری طرف متوجہ کرو کیونکہ خدا کے پاترہ میں نے کہا ہے تم درستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے جب ہم تم درستی کے لیے کپڑے بدلتے ہیں کس لیے بدلتے ہیں لیبار نہ ہو جائے بھائی ہم اپنے کپڑے اپنے ساف رکھیں تاکہ میرے دیکھنے والے دیکھیں گے میرے بھائی میرے بہن میرے لوگ میرے پاسٹر سابان لیکن دل کو ساف کرنا ہے سب سے مہین چیز دل ہے تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے جو سنے بائیول سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے دل بدلنے کے لیے یسوس آسری سے ملنا چاہیے ایک دو باتیں نہیں بلبل بدلنا چاہیے بیس بدلہ گیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے ریز کارڈ ریزی زور یاد رکھیں اپنے کپڑوں کو نہیں بدلنا اپنے کپڑوں کو نہیں چاہ کرنا اپنے کپڑوں کو بھی ساف کر رکھنا ہے لیکن اپنے دل کو بہت ضروری ہے دل کو پاک کریں دل کو ساف کریں دل کو تبدیل کریں ریز کارڈ یہ لازم ضروری ہے کیونکہ کلام مقتص میں جو بھی بات رکھی ہے وہ سچ اور برحق ہے تاندرستی کہہ لیے ہم تاندرستی چاہتے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو پھلین کرتے رہتے ہیں ساف کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے دل کو کیا ہونہی کے لیے سوار سکتے ہیں دل کو کار سکتے ہیں بھائی ضرور کار سکتے ہیں ہمیں جد و جہت کرنی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو خدا یسوم سناس کی کے حوالے کرنا چاہیے جب ہم خدا یسوم سناس کی کے حوالے اپنے آپ کو کار دے گے تو خدا ساب کچھ تبدیل کرتے ہیں ریز کارڈ یاد رکھیں تاندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے جو سنے بائی بل سے جو سنے بائی بل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے دل بدلنے کے لیے یسوم ناصری سے ملنا چاہیے ایک ہی یسوم ناصری ہے جو ہمارا نجات دہتا ہے جو ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے اور کوئی نہیں بدل سکتا ہے دل بدلنے کے لیے یسوم ناصری سے ملنا چاہیے ایک دو باتیں نہیں دل بل بدلنا چاہیے بیس بدلہ کیا ہوا دلہ 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 آج میرے زیدو یاد رکھیں کیونکہ جب ہم اپنے دیل کو کیا کریں گے چاہت کر دیں اپنے دیل کو تبدیل کر کے کس کی طرف آئیں گے خودامن کی طرف متوجہ ہوں گے توجہ کریں گے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں جب ہم توجہ سے کرتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے غررت ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا جب ہم توجہ نہیں کرتے تو وہ کام کرتے اس لیے ہم نے آج کیا کرنا ہے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر کے کس کی طرف ہونا ہے خودامن یسن سناسٹی کے ساتھ پاس آنا ہے چاہت کر کے خودامن اپنے خدا کی طرف متوجہ کیونکہ وہ رحیم اور مہربان پہت کرنے میں دھیمہ شفقت اور راستی میں گھنی اور عذاب نازل کرنے سے پہت کر رہتا ہے جب خدا ہماری حالت دیکھ دے گا تو کیا کرے گا خدا ہماری حالت کیونکہ وہ مہربان ہے نہائیت ہی مہربان خدا وہ مہربان ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میری طرف آؤ لیکن گندے دل کے ساتھ نہیں گندگی کے ساتھ نہیں آؤ گندگی سے پاک ہو کر میری طرف آؤ تو میں کیا کروں گا آپ کو قبول کروں گا میرے سیزوں ایک حوالہ اور دیکھیں گے قدس یونہ قدس یونہ نبی کا صحیفہ قدس یونہ نبی کا صحیفہ یونہ یونہ قدس یونہ نبی کا صحیفہ اس کا تین باپ اس کی چار تعدہ سائے دی بھائیستے آگے کیا کریں یونہ نبی کا صحیفہ اس کا تین باپ اس کی چار تعدہ سائے اور یونہ شہر میں تاخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا اس نے منادی کی اور چہہ چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا جی بس کیا ہوا جی چالیس دن کیا کیا منادی کرنا شروع کی اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا وہ کیا ہوا نینوہ میں داخل ہوا اور ایک راہ چلنے کے بعد اس نے کیا منادی کرنی شروع کی کہ جو نینوہ ہے وہ چالیس دن کے بعد برباد ہو جائے گا کیا ہوگا چالیس دن کے بعد برباد ہو جائے گا جی آگے تب نینوہ کے بشندوں نے خدا پر ایمان لائے بس جی تب نینوہ کے بشندوں نے کس پر ایمان لائے خدا پر ایمان لائے انہوں نے کسی غیر مبود پر ایمان نہیں لائے انہوں نے خدا پر ایمان لائے جب ہم خدا پر ہی ایمان رکھیں گے تو میرے حزیزوں ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم کامران ہو جائیں گے خدا پر ہمیں بریس کر دے گا قدтом یونرے رہے گا لیکن جب ہم غیرمبودھوں کے پیچھے dominating گئیں گے تو پھر کیا ملے گا کچھ نہیں ہمتنے قرمآم قدس پر طرح علیہ کر زبود میں لکھا ہے غیرمبودھوں کے پیچھے دھوڑنے والوں کا غم آئیہ گھر جائے گا غیرمبودھوں کے پیچھے دھوڑنے والوں کا غم بھر جائے گا انہوں نے غیرمبودھوں کے پیچھے نہیں кус deformation اتھاسے انہوں نے کیا کے liter خدا پر ایمان لائے پہلا پورٹ ہے ایمان جب ایمان ایک پورٹ ہو چیز ہے جب آپ کا ایمان قائم ہے تو آپ کو خدا من قبول کرتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں جب ہم خدا پر ایمان لائیں گے تو ہمیں خدا کیا کرے گا موافقہ ہم نے کتنے بھی خناہ کیوں گے کتنی بھی غلطیاں کیوں گی لیکن اس کے بعد ہم نے غلطی کو نہیں درانا جی آلے بھائی تب نینوہ کے بشندوں نے خدا پر ایمان لائے روزہ کی منا دی کی پریز گار انہوں نے روزہ کی منا دی کی خدا پر ایمان لائے اور روزہ کی منا دی کی اور آلہ آدنا سب نے ٹار ٹوڑا اور آلہ آدنا جو بڑے تھے جو چھوٹے تھے اور جو بچے بھی تھے ان سب نے کیا کیا ٹار ٹوڑا ٹار ٹوڑ جو ہے یہ پتری کی کھار کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ عیسان کو تنگی دیتا ہے یاد دلاتا ہے انہوں نے سب نے کیا ٹار ٹوڑا جی بھائی آگئے اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹار ٹوڑ کر راہ پر بیٹھ گیا پریز گارڈ اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے تخت پر سے اٹھ گیا وہ بادشاہ بھی کیا ہوا خدا پر ایمان لیا در گیا پریز گارڈ کہ جو بھی مقدس یونہ اور کیا کرتا منادی کرتا ہے یہ سچا اور برحاق ہے کیا ہے یہ سچا اور برحاق ہے آج آپ جتنی برزی منادی کرتے رہیں لوگ باس کو مانتے رہیں وہ خدا کا پاک رام ہوتا ہے سب سے بڑی کمی ہماری قوم میں یہ ہے جی آگے بھائی اس نے کیا کیا ٹار ٹوڑا اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو وہ ٹار ٹار ٹوڑ کر رات پر بیٹھ گیا وہ کیا بیٹھ گیا رات پر بیٹھ گیا جی بھائی اور بادشاہی اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیئے جی پریس بار انہوں نے کیا گیا اعلان کیا کہ سب لوگ جو ہیں وہ کیا کریں روزارے کوئی چیز نہ کھائیں نہ پیئے نہ چکھیں پریس بار اس کے بعد جی آگے لیکن انسان اور حیوان ٹار سے ملپس ہوں اور خدا کے حضور گلے ازاری کریں جی لیٹن انسان اور حیوان ٹار سے ملپس ہوں اور خدا کے حضور گلے ازاری کریں پچھتائیں پچھتائیں خدا سے مانگیں خدا سے پس کریں آئے خدا ہم دور رہے ہم نے گناہ کیے ہم غلطیاں کرتے رہے آج کیا کر ہمیں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش ہر شخص اپنی بری روش اچھی عادت نہیں روش کا مطلب ہے عادت ہر شخص اپنی بری روش سے باز آئے شاید خدا ہم پر رحم کرے جب انہوں نے یہ سوچا انہوں نے دیکھا کہ ہر آدمی اپنی بری کام سے بری روش سے بری باتوں سے پرے چال چلن سے پیچھے بے تم جا کرے گا خدا ہم پر کیا کرے گا رحم کرے گا جب انہوں نے کہا یہ ایمان تھا کہ خدا رحم کرنے بارا ہے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو وہ جانتے تھے کہ ہم ہلاک ہو جائیں وہ جانتے تھے آج لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ہی کام کرتے جاتے ہیں انہوں نے کیا گیا خدا کا خوف رکھا اور انہوں نے اپنے دھیر میں کیا ہے آپ نے یہ کیا گیا ہر اپنی بری روشتے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی آج بھی خدا چاہتا ہے تو اپنا کریں ہم ہلاک نہ ہو ایک ہی بات یاد رکھیں کہ ہلاک نہ ہو ہلاکت سے پچھنے کے لئے پریزگار ہم ہلاک نہ ہو پریزگار آگے بھائی جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روشت سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے وہ تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا پریزگار خدا نے کیا جب ہم کی یہ حالت دیکھی تو خدا نے جو ان پر عذاب نہ نہ تھا اس سے باز آیا خدا نے ان کو حلاکت کرنے سے بچا لیا میرے عزیزوں آج یاد رکھیں کہ خدا مند یسو زناسلی بھی دنیا میں اسی بھی ہی آج اسی لیے آئے کہ ان کے اکلامی مقدس میں لکھا ہے مقدس یہونہ کی اجیر اس کا تین باپ اس کی سولہ آیت میں لکھا ہے کہ ان کے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان نہ حلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے بلکہ کیا کریں ہمیشہ کی زندگی پائے آج میرے عزیزوں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے خدا مند یسو سیناسلی نے ہمارے بہت سے دکھ اٹھائے اس نے ہتھوں پیالوں میں گل بسلی میں نیزہ اور سر پر کانٹوں کا تاج پہن کر ہمارے لئے سلیٹ پر کفارا ہوا اس نے سلیٹ پر اپنا پاک خون بھا کر ہم کو خرید لیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے ہوئے حلاق نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی بھائیں خدا ہمیں حلاق سلیٹ بھائیں اس لئے ہمارے لئے گوہ سے دکھ اٹھائے اس نے ہتھوں پیالوں میں گل بسلی میرے رزا اور سر پر کانٹوں کا تاج پہن کر ہمارے لئے سلیٹ پر کفارا ہوا اس نے سلیٹ پر اپنا پاک خون بھا کر ہم سب کو خرید لیا تاکہ ہم اس کے پاک خرم پر خریدے ہوئے حلاق ہو رہے بھائیں ہمیشہ کی زندگی بھائیں خدا ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے خدا یس سن سن آس ہمیں حلاق ہران نہیں دینا چاہتا بس یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کی توبہ تک ربط پہنچئے ہم توبہ کریں اور خدا کے پاس آئیں اور خدا سے معافی مانگیں کہ خدا میں گناہ کرتا رہا میں اس لیے بہائے خدا تو مجھے محافظ اور مجھے ہلاق سے بچانے کے لئے دنیا میں آج وہ تیار ہے وہ چاہتا ہے کوئی میرا بیٹا کوئی میری بیٹی کوئی میرا بچہ کوئی میری بچی جو حراق ہونے کے قریب پہنچا بار میری طرف آئے اور جو رائے تاک میں حراق سے بچا کر ہمیشہ کی زندگی دے ریز گائی اللہ بچے رام سب کو آج کے قرآن پر عمل کرنے کی صحیح خدا خمائے امید خدا بچے